امیر کے ساتھ کچھ وقت باہر گزارنے کے بعد زویا یہ جان جائے گی کہ جو کچھ بھی زاہد صاحب نے کہا ہے اس میں امیر کا کوئی دلچسپی نہیں وہ اس کا اپنا سازش ہے باتو باتو میں زاہد صاحب کو اس طرح الجا کر رکھ دی گی کیوں بھی پریشان ہو جائے گا کہ یہ لڑکی تو مجھ سے بھی دو قدم آگے ہے اور اب نجانے کیا ادھر امیر کا اپنی والدہ اور زویا کے ساتھ سامنا کر کے اپنی والدہ سے تپڑ کانے کے بعد غصے میں آ کر زویا کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ اس وقت کرے گا جب زاہد صاحب زویا کی ارادی جان کر اس کو اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکالنے کا منصوبہ بنائے گا